پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یعنی گویا کہ اللہ کو اس کا لفظی تقرار بھی گوارہ نہیں تھا کہ لفظاً بھی یہ دو دفعہ ہے یعنی آہدیت اللہ کی اتنی سٹرونگ و مضبوط مستحقم کہ قرآن میں یہ لفظی طور پر بھی ایک مرتبہ آیا قلہو اللہ آہد اور وہی اس صورت میں جو صورت یہ توحید کا اصل مقام بیان کر رہی ہے اس میں یہ آہد آیا تو اس کا منوطیقتہ اور اس کے جو ہے عدد کبیر تیرہ ہیں تھرٹین اور عدد مفرد اس کا چار ہے فور اور یہ بڑی عجیب و غریب صفات کا نام ہے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی کی یکتائی اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید خالص کا ایک مضمون اس کے اندر پینہ ہے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ آہد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو ذات اپنی ذات و صفات دونوں اعتبار سے بے نظیر ہے کوئی اس کی کوئی نظیر نہیں ہے نہ ذات میں اس کی کوئی نظیر ہے نہ صفات میں اس کی نظیر ہے اور وہ اکیلہ یکتہ ہے اور یہ یکتہ ہے سوائے اللہ تبارک و تعالی کی کسی اور کو حاصل نہیں ہے اس لئے یہ اہدیت جو ہے یہ خاص ایک اللہ کی شان ہے جو اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے اہد نام صرف اللہ ہی کا رکھا جا سکتا ہے کسی کا نام اہد ہو تو عبدالاہد تو نام رکھ سکتے ہیں اور اس کو عبدالاہد ہی پکارا جائے گا آہد نام سے نہیں پکار سکتے ہیں عبدالواحد ہو تو واحد مامو پکار سکتے ہیں واحد چاہتا ہے واحد وہ الگ بات ہے لیکن اہد یہ ہے اس کی اندر جو یکتہی ہے یہ ایسی ہے کہ سوائے اللہ کی کسی کے ساتھ نہیں لہذا یہ نام جب رکھا جائے تو عبدالاہد نام کے ساتھ رکھا جائے گا اسی طرف پکارا جائے گا بڑا بابرکت نام ہے اور اس کے اندر جو عجیب و غری صفات ہے خاص طور پر عزت اور مرتبہ کے اعتبار سے اس کے اندر بڑی قوت ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں فلان مقام پہ جا رہا ہوں فلان سے میری ملاقات ہے فلان سے میرا سامنا ہے یہ حاکم وقت روبرو پیش ہونا ہے تو مجھے وہ عزت ملے عزت مرتبہ ملے مجھے اسماؤس ملے اور میری کسی کوتائی پہ کوئی نظر نہ رکھے تو اس کے لئے اس نام میں بڑی تاثیر ہے اور بڑا آسان ہے کہ صرف جو ہے وہ نو مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے جانا ہے بس نو دفعہ گوہ ہے کہ اس کے قریب جیسے پہنچے تو یا اہدو یا اہدو یا اہدو نو دفعہ پڑھا ہاتھوں بھی دم کیا چہرے پہ پھیر لیا لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی زیادہ معاملہ سنگین ہو تو گھر سے اپنے نام کی عدد کے مطابق پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لے پہلے جتنے بھی نام کی عدد بنتے ہیں ایک سو تیرہ بنتے ہیں پانسو چار بنتے ہیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے اول آخی گیار مرتبہ دروشیف کے ساتھ اور جناب چلا جائے جب اس شخص کے روبروں ہونے کا ٹائم ہوت اس وقت نو دفعہ اس سے پہلے پڑھا یا اہدو یا اہدو اور اپنے برفوں کا اور پیش ہو گیا انشاءاللہ وہ شخص یا سامنے والا عزت اور مرتبہ دیے بغیر نہیں رہے گا یہ ایک عجیب چیز ہے اور دوسری اس کے اندر تاثیر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر سامپ کاٹ لے یا کوئی بھی زہریلیو موزی جانور کاٹ لے اس کے اندر اس کے زہر کو مارنے کی بڑی تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سو ایک دفعہ ایک سو ایک دفعہ پڑھا جائے گا یا واحد الاحدو جو پہلے ہم نے یا واحد پہ بات کی سکسی سیونت جو نیم تھا جو اس کو ملا لیں اس کے ساتھ تو بن جائے گا یا واحد الاحدو یا واحد الاحدو تو یہ ایک سو ایک دفعہ پڑھنا ہے لیکن ہر دس مرتبہ پڑھ پڑھ کے اس شخص کی اس متاثرہ اس سے پہ پھونکتا رہے جو اور اس پہ ہاتھ پھیرتا رہے یا تھوڑ سے پانی پہ دم کر کے پانی اس کے اوپر جو وہ پھیرتا رہے تو یہ دیا یہ روئی کا گالہ لے لے تو روئی کے گالے پہ فونک پھونک کے متاثر جگہ پھیرتا رہے ہر دس مرتبہ کے اوپر اور پڑھے ایک سو ایک دفعہ ٹوٹر یہ کر لے تو یا واحد الاحدو تو جیسے کسی بھی قسم کا زہریلہ اس کے اندر پن ہوگا وہ زہر اس کا جو وہ زہل ہو جائے گا اور آگے مزید بدل میں پھیلے گا نہیں تو جب سام کے لیے تاثیر ہے تو آپ سمجھتے اس کے بعد جو چھوٹے موٹے موزی جانور آج کے لیے وہ شہد کی مکھیوں اڑتی پھرتی ہوتی ہیں اس میں تو بطری خوالہ نفع نفع ہے یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور ایک تاثیر ہے کہ بیمار کی شفا کے لیے کوئی بیمار ہے اس کو شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد بیٹھ کے اس کے دو ذر بھی پڑھا جائے گا یعنی آہد کے ساتھ اللہ کا لفظ ملایا جائے گا اور پڑھا جائے گا یا اہدو یا اللہ اور یہ اس مریض کے نام کے عدد کے مطابق اس مریض کے نام کے عدد جتنے نکلیں وہ نکال لیں اگر وہ پتہ نہیں ہے تو پھر خود آہد کا جو عدد تیرہ اس تیرہ کو پانچ کے ساتھ ضرب دے دیں پانچ کے ساتھ ضرب دے کے جتنا عدد نکلے اتنی دفعہ پڑھے تو یا اہدو یا اللہ اہدو یا اللہ پڑھ کے جو اس مریض کے اوپر دم کر کے چیرے پہ سینے پہ دم کر تو اسے پائن دم کر کے پلا دیں انشاءاللہ یہ پابندی سے گیارہ دن کریں اللہ کی رحمت سے اس مریض کو جائے شفا ہوگی اور ہر تنگیز طور پر دوا بھی اس کے لیے کوئی ایک کارگر ثابت ہو جائے گی یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر اس کے اندر وہ ہے کہ انسان جو کسی بری خصلت کے اندر مبتلا ہے اور بری خصلت سے جان نہیں چھوٹ رہی خود اس کے اندر موجود ہے وہ اس کو دور کرنا چاہتا ہے یا خدا نہ خاص ہے کسی اور کے اندر وہ بری خصلت موجود ہے اس کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس پر بڑی زبردست تاثیر ہے اس شخص کے نام کے عدد نکال لیں نام کے عدد جو ہے وہ اس کو جو ہے تین کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں ملٹیپلائی کر کے اب اس کا ویرد کیا جائے گا اس کا فائدہ ہے کہ کسی بھی قسم یہاں تک کہ شیطانی خصلت بندے کے اندر ہے اولاد میں کسی میں پیدا ہو گئی یہ کسی فرد میں وہ شیطانی خصلت فرشتہ خصلت میں بدل جاتی یعنی اتنی زبردست تاثیر ہے تو اس کا تظور کر کے اس کے نام کے عدد یا اہدو یا اہدو پڑھے پڑھ کے جائے اس کو پر دم کرے دم کرے یا یہ پانی مانی دم کر کے اس کو پلا دے اگر قریب ہے پلا سکتا پلا دے اور اگر نام کے عدد نہیں نکلتے تو ایک ہزار مرتبہ یہ یہ اہدو کا ورد کر لیں زبردست تاثیر ہزار مرتبہ انشاءاللہ اس نام کے اجلال بھی ہو جاتا ہے اور جناب وہ نافع ہوگا اب اس تصور میں اس بندے پہ دم کر دیں اور پانی مانی دم کر کے اس کو پلا دے موقع ہو تو ورنہ یہ فورٹی ونڈے پابندی کریں شیطانیت ملکوتیت میں بدل جاتی ہے یہ ایک عجیب تاثیر ہے کسی قسم کا ایسا آدمی ہوگا اس کی بری خصلتیں اچھی خصلتوں میں بدل جائے گی اس طریقے سے یہ نام بھی اپنی برکات دکھاتا ہے سبحان اللہ حضرت کام کی باتیں جو ہیں ساری کی ساری کام کی باتیں آپ نے اپنے باتوں میں میرے ایک سوال کا جواب دے دیا اور میرا سوال وہ یہ تھا آپ سے کہ اس میں آپ نے تین یا چار دفعہ فرمایا کہ اپنے نام کے عدد سے پڑھیں اور ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ اپنے ناموں کے عدد نہیں جانتے ہیں حالانکہ یہ پروگرام آپ کر چکے ہیں پورا ناموں کے عدد کا تو اور آپ نے یہ جواب دیا کہ اگر ناموں کا عدد نہ ہو تو ایک ہزار دفعہ پڑھیں اکتالیس دن تک اور ایک دفعہ آپ نے ابھی یہ بھی کہا کہ اس کے عدد تیرہ کو پانچ سے ضرب دے لیں تو اگر ناموں کا عدد نہ ہو تو اس طریقے سے آپ عدد نکال کے پڑھ لیں اب رہی بات سامپ کے کٹے کی مطلب یہ ایک انوکھا علاج ہے اور بہت علاج ایسا ہے کہ شاید امریکہ میں اس کی اتنی ضرورت نہ پڑھتی ہو کیونکہ سامپ اتنے ایسے نہیں ہیں لیکن ہمارے ملکوں میں تو بہت ضرورت پڑھتی ہے تو وہاں یہ بڑی کام کی بات ہے اور پھر عزت و مرتبہ کسے نہیں چاہیے صرف نو دفعہ کی بات ہے آپ نے یہ آسان ترین نسخہ بتا دیا کہ جانے سے پہلے نو دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھوک لیں اور آپ کا معاملہ ساتھ تو یہ بات اور پھر بیماری کی شفا کے لیے اور وہ بھی ایک بہت مطلب آپ بتاتے ہی رہتے ہیں تو جو لوگ اور چیزیں کر رہے ہیں اس میں یہ بھی شامل کر لیں بیمار کے لیے اور جو خاص الخاص بات یہی ہے کہ بری خصلت اچھی خصلت میں آ جانے والی بات مطلب یہ تو علاج تو صرف یہ ہے کہ بری خصلت ختم ہو جائے لیکن یہ علاج کے بری کے ساتھ اچھی شروع ہو جائے یہ بہت عالی یہ بہت عالی بہت زبردست بات ہے اور صرف ہزار دفعہ پڑھنے کے بعد اگر نام کی عداد نہ معلوم ہوں ایک تالیس دن تک کریں تو دیکھیں ہماری سوال آتے ہیں آپ کے پاس کے بچوں کی عادتیں بری ہیں کیا کریں ماں باپ پریشان ہیں خاص طور پر ان ملکوں میں تو ان ملکوں کے والدین کے لیے یہ نسخہ آپ نے دے دیا یعنی اب ہمیں ایسے سوال کی ضرورت نہیں جواب آپ کو مل گیا بہت خوبی حضرت بہترین اور اگر جہاں Spread اگر ریسپیز آپ نے دیں تا طریقے میں یہ باتیں بتا دینا اور آپ نے یہ بھی فرما دیا قل حواللہ ہو احد یہ تو کوئی بھولتا ہی نہیں ہے سب کوئی یاد ہے تو اسی میں ہیں یہ سب کچھ سبحان اللہ بہت خوب